شان بھائی اسلام علیکم یہ بہت زیادہ نقصان دے ہیں ڈینگی مچھر جانتے ہونا ہمارے ملک میں بہت لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں یہ دیکھو کیسے تم نے حال کیا ہوگا ہے یہ دیکھو کپڑا گندہ اس میں جھاڑو کھانے والوں چیزوں میں تم نے جھاڑو رکھے ہوئے ہیں بلکل یار تم نے تو صفائی کا بلکل خیال ہی نہیں رکھا ڈینگی آج کل اتنا گھوم رہا ہے یہ دیکھو سابن تم نے کھانے والوں چیزوں کے ساتھ رکھا ہوگا ہے سردیاں کا مہت سامل یہ دیکھو کب کا یہ اس پر اس پر تم روٹی پکاتے ہو یہ دیکھو کیا حال ہے بلکل پنی رہے کیسے رہے ہو تم بہت رانگی والی بات ہے یار یار یہ دیکھو تم نے کیا حل کی ہوئے سارے پیپر ایک جگہ رکھ دیئے کتنا گندہ بنا ہوئے یار اپنا نئی خیال تو اپنے بچوں کا ہی خیال کر رہو ڈینگی تم جانتے نہیں ہمارے ملک میں کتنا پھیل لائے لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں یار تم میرے دوست ہو پھر بھی تمہیں شرم نہیں آتی میں کتنے اچھے کام کر رہا ہوں آج کل لوگوں کے گھر میں جا کر سپریک کر رہا ہوں اور میرا دوست ہی ایسے رہ رہا ہے اپنا نئی خیال تو اپنے بچے بیوے کا خیال کر لو بلکل تمہیں اپنے ملک کی پرواہ نہیں ہے یہ دینگی کچھ نہیں ہوتا یہ چھوٹا سا یار مچھر یار اس نے کیا کرتا یار یہ دینگی بہت خطرناک ہے ہمارے ملک میں اس کے بہت سے نقصان ہیں لوگ بہت مر رہے ہیں اس کی وجہ سے کافی لوگ تو بستروں پر لگ گئے ہیں اس کی وجہ سے تم بھی یار اکل سے فارغ ہو یہ چھوٹا سا مچ رسگ ہمیں ہمارا کیا کر لیں یار تم پڑے لکھے آدمیوں پھر بھی نہیں جانتے یار ہمارے ملک میں بہت اس کے نقصان ہیں یار میں تمہارے ساتھ ہر کھپا رہا ہوں تمہیں پتہ نہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی اب تمہارے لئے اچھے تو یہ ہی ہے میں تو کہتا ہوں میری بات مانو سپریہ کرواؤ گار میں سفائی کرواؤ یہ تمہارے لئے اچھا ہے ورنباد میں بہت پشتا ہوگئے یار چھوڑو چھوڑو یہ ہے میں نہیں مانتا چھوڑو تو اپنے سیفٹے تم اپنے پاس رکھو تم جاؤ یار بھلائی کا زمان نہیں نہیں ہے جس کو سمجھاتے ہیں وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں اچھا تو اس کے لئے مچ بہتہ سفائی کر لیتا بہت سی بیماریوں سے بات جاتا چلو پھر اس کی اپنی مرض یہ بات مانتا ہے یا نہیں مانتا اس کی اپنی مرض یہ ہائے یہ بھی گنگی یہ ہمارے رہنے کا ٹھکانہ بلکل صحیح ہے اب میں اپنے گھر والوں کے سب کے ساتھ یہی روں گا آجاو سب ہمارے سب آجاو یہ ہمارے رہنے کا ٹھکانہ ایک دم زبردست ہے اب میرے بچے یہ انسان ہے اس کا خون ہمیں پینہ ہوگا ابھی ہمارے رہنے کا ٹھکانہ کوئی بوہ رنگ کیتا ایک دکھ سجڑا نہ ہو تو مچھنا بھی تنگ کیتا آنکھوں میں درد ہے جیسے ہمیں سردی بھی محسوس ہو رہی ہے لگتا ہے مجھے بخار ہو گیا لگتا ہے میرا دوست ٹھیک ہی کہتا تھا اب مجھ سے اٹھے نہیں جاتا لگتا ہے مجھے دنگی بخار ہو گیا 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 دنگی کیا ہے مچھے بتاؤ کیا ہے دنگی بتاؤ ڈینگی کدھر ہے بتاؤ نہ بتاؤ ہم تو ڈانگوں سے ڈینگی کو بغاتے ہیں ہم تم جاؤ کے تم کیوں نہیں تم جاؤ کے تم جاؤ کے تم جاؤ کے وجہ کے تم جاؤ کے کہوں نہیں جانا تم جاؤ کے تم جاؤ کے تم بگو گے تم بگو بگو ہم سپائی سے ln captured رہی ہے تو جائے گے اگر آپ سے نہیں جاتے ہیں آپ سفائی سے جاتے ہیں اگر آپ اگر آپ اگر آپ شاہن بھائی کیا ہوا ہے سر میں بہت دارد ہے کیا اور کان اور کان دارد ہے سر دیوی محسوس ہو رہی ہے میں نے تمہیں کہا تھا نا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ سفائی کا خیار رکھنا تمہیں اب ڈینگی بخار ہو گیا یار وہ ڈینڈو سے جانے والی چیز نہیں ہے وہ سفائی سے جاتی ہے یہ تم نے کتنا گان پھلا ہوئے میں نے اس دن بھی تمہیں بتایا تھا یہ سفائی سے جاتی ہے سفائی کرو گھر کی اور تمہیں اے ٹھیک ہے میں سفائی کروا لیتا ہوں جاتا ہوں مجھ نے سفرے کروا لیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سفائی تم میرے دوست اس لیے سفائی کا میں تمہیں بتا دیتا ہوں یہ نمبر ہے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ہیلپ لائنگ کا جس پر آپ کال کار سکتے ہیں 080000742 جب بھی آپ اس کر فری کال کار سکتے ہیں اور آپ کو اس پوری پوری ہیلپ ملے گی ڈینگی ویرس کے خلاف السلام علیکم جی میں ڈینگی مچھر کا سفرے کروانا تھا میں نجمل مصطفیٰ بور رہا ہوں سردار پر نون سے گلی نمبر پانچ سے جی تو مجھے سپریہ کروانا تھا تو پلیز آپ آئیں اور میرے گھر میں سپریہ کار جانے لیں گی موسیقی 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 چیز ناظرین ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پساند آئے گی یہ ویڈیو ہم نے صفائی اور ڈینگی کے لئے بنائی ہے ہمنا چاہیے کہ ہم ایردگرد کی صفائی رکھیں تاکہ ہمارے ایردگرد کے تمام لوگ محفوظ رہیں اور بیماریوں سے بچے رہیں ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے اور ہمیں اپنے ایمان کا خاص پیار رکھنا چاہیے اور بیماریوں سے بچے رہیں ہمیں اپنے اور ایردگرد کے محول کیوں صاف رکھنے کی پاکستان پاکستان